اسلام علیکم ویوز پاکستان میں جمہوری حکومتوں کو عدم استحقام کا شکار کرنا یا گرانے کا سلسلہ یا گرانے کی کوشش کرنے کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے پاکستان میں آپ ماضی میں دیکھیں تو حکومتوں گرانے کے لیے تین چار ٹیکٹیز استعمال کیا جاتے ہیں پہلے سب سے پہلے میڈیا میں کوئی استعمال کیا جاتا ہے جس میں میڈیا ایک شور مچاتا ہے کہ جی حکومت جانے والی چاہیے میں چار پانچ چیزیں بعد میں میں ڈائریکٹ آپ سے بات کرتا ہوں شور مچا ہوا ہے کسی صاحب نے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو نیند کے عالم میں لگتا ہے وہ سو رہے تھے اور انہوں نے کی کہ جی میں خود گواں ہوں کہ عمران خان نے جو پارلیمنٹس ہیں انہیں توڑنے کی ریکوزیشن جمع کروا دی اور وہ اس لیے کرائی ہے کہ کہیں پارلیمنٹ کوئی چینج نہ آ جائے اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں اب دیکھیں دو تین چیزیں ایک تو میڈیا میں ایک شور مچتا ہے کہ جی حکومت شاید جانے والی اور اچانک کچھ ایسا ہو گیا ہے پھر دوسرا آتا ہے کہ جی وزیر اعظم اپنی سیڈ بچانے کے لیے بھاگ دور کر رہے ہیں اور کچھ ہی ستا کرتا ہے تیسرا آتا ہے کہ جی جو حکومت کے اتحادی ہوتے ہیں وہ کہیں دو در اڑانے بھرنا شروع کر دیتے ہیں چوتھا ان کے اپنی پارٹی کے اندر ایک خلفشار سا پیدا ہو جاتا ہے اور پانچویں یہ کہ حکومت کے خلافی دو در سے کچھ بڑے فیصلے آنے شروع ہو جاتے ہیں جیسے حکومت جو ہے وہ تھوڑی سی لرز جاتی ہے اب موجودہ صورتحال کو اگر دیکھیں تو کچھ فیصلے تو اس طرح کے آئے ہیں جیسے اب کرونا کے حوالے سے مشہر اطلاعات کا آیا ہے اسے فیصلہ ظاہر ہے اگر آیا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حقیقت ہوگی تو اتنا بڑا فیصلہ ہے لیکن ویسے حکومت اس سے ضرور جو ہے تھوڑا سا لرزے گی کیونکہ بزیر مشہر صحت آلریڈی اس میں بہت انوالو تھے اور کام کر رہے تھے بھارت پھر دیکھیں کہ میڈیا میں اچانک شور بلند ہوا کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہوا ہے سیاسی عدم میں ستہ کام پیدا ہو گیا حالانکہ اس وقت تو پوری قوم کرونا کے حوالے سے لڑ رہی ہے اور پوری قوم کو فوکس کرونا پر کرنا چاہیے پھر اتحادیوں کا دیکھیں کہ چودی پرویز علائی صاحب نے خواجہ برادران سے ملاقات کی ہے کچھ ویدن پارٹی بھی جانگیر ترین جیسے لوگوں کی شکل میں کچھ چیزیں سامنے ہیں پھر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جی وزیراعظم کے حوالے سے آسے تو میں صرف دو چیزیں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نہ نواز شریف ہے نہ زرداری ہے جو ڈر کے اور بیک فوٹ پہ جا کے کھیلے گا ہے عمران خان عمران خان نے وہ بہادری سے کھیلنا جانتا ہے لڑنا جانتا ہے اور جیتنا جانتا ہے یہ ساری چیزیں سب اس لیے ہیں کہ عمران خان نے کرپٹ مافیا کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا ہے اس کے گریبان کو پکڑ لیا ہے شباز شریف تو باتیں کرتے تھے نا میں گریبان پکڑ گیا گھسی ٹوں گا عمران خان نے پریکٹیکلی کرپٹ مافیا جو ہے اس کے گریبان میں نہ صرف ہاتھ ڈال دیا ہے بلکہ آپ دیکھیں گے کہ پچیس کے بعد یہ ہاتھ تگڑا ہوگا اور اسے جو کرپٹ مافیا ہے اسے جواب دینا پڑے گا پاکستان میں کرپٹ مافیا بہرحال ایک بہت بڑی حقیقت ہے اس کے رورس ہیں پورے پاکستان میں اس کے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا لیکن یہ اتنا تگڑا مافیا ہے کہ اگر اس سے جو بھی ٹکراتا ہے وہ پھر اس کی سروائیول خطرے میں ہو جاتی ہے لیکن عمران خان ایک ایسا شخص ہے کہ جو اس مافیا سے لڑتے لڑتے یہاں تک پہنچا ہے اس نے بقول سپریم کورٹ کے جو پاکستان کا سب سے بڑے ڈان تھے مافیا تھے انڈر ورڈ مافیا تھے سیسلین مافیا تھے ان کو پاکستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا زرداری کو بھاگنے پر مجبور کر دیا عمران خان اس مافیا کو شکست دے گا اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو وعدہ ہے کرپشن کے خلاف فائٹ کا وہ کامیاب ہوگا یہ جتنا مرضی شور مچانے جو مرضی کرنے میڈیا میں شور مچانے عمران کے حوالے سے غلط خبریں چلانے چودری برادران ساد رفیق سے ملے جس سے مرضی ملے جو مرضی کرنے نواز شباز شریف جو ہیں جانگیر ترین سے مل جائیں ایک بات یاد رکھے کہ عمران خان لڑے گا اور جیتے گا عمران خان کے سرشت میں شامل ہے میچ کو مشکل صورتحال میں لے جا کے جیتنے کی اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ایسا ہوگا سوشل میڈیا پہ چلنے والی خبریں جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں لیکن اصل صورتحالی ہے کہ عمران خان مضبوط ہے اور ان کے ساتھ ادارے بھی کھڑے گی اسلام علیکم سوشل میڈیا پہ فات onto موسیقی